صحابتی کیریئر میں مجھے بارہا بھارت میں کئی ہفتوں کے قیام کے دوران فقط اس ملک کے داخلی اور خارجہ امور کے بارے میں رپورٹنگ کے علاوہ تفصیلی کالم بھی لکھنا ہوتے تھے دوہزار پانچ میں پانچ سے مگر بھارت پر توجہ سے جی بھر گیا جنرل مشرف کے آخری برسوں میں ہمارے ہاں کی سیاست ویسے بھی عمومی عوامی اور جمہوری ہوتی محسوس ہوئی اس جانب توجہ موڑی تو بالاخرہ ادلیہ تحریک شروع ہو گئی اور وطریج میں ٹی وی شوز کا اکل پھیلہ تائنگ کر بھی مشہور ہو گیا ہمارے سیاسی مندر نامے پر لگے تماشوں کی وجہ سے اب بھارت کے بارے میں شاز ہی لکھنے اور بولنے کی فرصت ملتی ہے اس کے باوجود پرانی عادت کی وجہ سے دن میں کم از کم ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہمسایہ ملک کے معاملات پر بھارتی اور ملکی میڈیا میں نمائن ہوئی خبریں اور مضامین غور سے پڑھنے میں صرف کرتا ہوں حال ہی میں بھارت میں جی ٹوینٹی ممالک کا اکٹ ہوا ہے اس کا انعقاد سفارتی اعتباع سے نریندر موڈی کی بہت بڑی کامیابی تھی اپنے ملک کی عبادی وسائل اور امکانات کی بدولت وہ خود کو عالمی فیصلہ سازوں میں شامل کرتا ہوا نظر آیا بہت سے مبسیرین کا خیال تھا کہ مزگورہ کانفرنس میں چینی اور روسی صدور کی ادم شرکت جی ٹوینٹی کا ملہ سجنے نہیں دے گی بھارتی اس فارتکاروں نے مگر مہارت سے رونک لگائے رکھی بلاخر دنیا کو یہ خواب بھی دکھایا گیا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی وسطہ اور یورپ کے ممالک کو جوڑنے والا ایک کوریڈ اور تمیر کرے گا اس کی تمیر چین کے ون بیلٹ ون روڈ والے منصوبہ کو گہنا دے گی اپنے گھر بیٹھے لیپ ٹوپ کھول کر بھارت میں لگی جی ٹوینٹی کی رونک دیکھتے ہوئے ایک دن مجھے اچانک محسوس ہوا کہ وہاں کا میڈیا کینیڈین وزیری عظم کا مسلسل توا لگا رہا ہے کینیڈا غریب ملک نہیں ہے امریکہ کا ہمسایہ ہے اس کی طرح سوپر طاقت تو نہیں مگر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے جو دیگر ممالک میں خطیر سرمایہ کاری کو ہمہ وقتیار ہے اس کے علاوہ نیٹو نامی اتحاد کا حصہ بھی ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کا دفاعی اعتبار سے حتمی محافظ شمار ہوتا ہے خود کو چین کے مقابلے کی قوت ثابت کرنے کے جنون میں مبتلا بھارت کو منطقی اعتبار سے اس ملک کے صحیح تعلقات بہتر رکھنے چاہیے اس سوچ کے تناظر میں مجھے بارتی میڈیا کا کینیڈا کے وزیری عظم کے بارے میں رویہ مخاسمانہ سے زیادہ اشتحال دلاتا نظر آیا لطیفہ یہ بھی ہوا جب جی ٹوینٹی کنفرنس ختم ہو گئی تو کینیڈین وزیری عظم کا تیارہ فنی مشکلات کا اشکار ہو گیا اس کی وجہ سے وزیری عظم ٹرادو کو عالمی رہنماؤں کی بھارت سے رخصت کے بعد وہاں کے دار الحکومت میں 38 سے زیادہ گھنٹے تقریباً تنہائی میں گزارنے پڑے سوشل میڈیا پر ٹرادو کی بھارت سے روانگی میں تاخیر کا بھی خوب مزاق اڑایا گیا بھارتی میڈیا کے کینیڈین وزیری عظم کے ساتھ اپنا روئیہ کی بابت میں حیران ہوتا رہا اس کی وجہات کریدنے کی البتہ کوشش نہ کی منگل کے دن مگر جان لیا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے مبین تلخیوں کا لاوہ کئی دنوں سے اوبر رہا تھا ہمارے وقت کے مطابق پیر کی رات اپنی قومی سمبلی میں کھڑے ہو کر وزیری عظم ٹرادو نے ساری کہانی کھل کر بیان کر دی ہے کینیڈا میں سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں آباد ہے ان کے اکثریت کے اجداد اٹھانہ سو ستر سے مریقی ریاست کالیفونیا سے وہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے وہاں آباد ہوئے سکھوں کے اکثریت کے بزرگ رنجید سنگھ کی فوج میں اہم احدوں پر فائز رہے تھے ان کے وارث لحاظہ برطانیہ کی پنجاب پر قبضے کی خاطر سکھوں کے خلاف ہوئی جنگوں کو یاد رکھتے ہوئے غدر پارٹی جیسی جماعتوں کے ذریعے برطانوی سامراج کو نیچہ دکھانے کے خواب دیکھتے رہے انیس سو سنتالیس کے بعد ان سکھوں کی اکثریت بتدریج اپنی شناخت اجاگر کرنے کے خاطر خالستان کے خواب دیکھنا شروع ہو گئی بھارت اس کے بارے میں متفکر رہتا ہے اس کی فکر مندی کا آغاز انیس سو اسی کی دہائی سے ہوا جب کینیڈا میں مقیم قیمت محول سکھ سنت جرنیل سنگھ بھنڈر والا کی چلائی خالستان تحریک کی حمایت میں ڈٹ کر سامنے آگئے جون انیس سو پچاسی میں اسی حمایت کے نتیجے میں ائر انڈیا کا اکتیارہ اس میں نصب بم کی وجہ سے دورانے پرواز آئرلینڈ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اس کی بدولت تین سو کے قریب ہلاکتیں ہوئی بھارتی حکومت انیس سو پچاسی سے بارہ کینیڈا میں مقیم چند سکھوں کے نام لے کر انہیں مذکورہ تیارے کی تباہی کا ذمہ دار پکارتی رہی ہے کینیڈا کی حکومت مگر ان کے خلاف سخت گیر رویہ اپنانے کو امادہ نہ ہوئی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دہائی میں کینیڈا کا وزیراعظم موجودہ وزیراعظم کا والد تھا ٹروڈو خاندان کے ساتھ بھارت کی مخاسمت لہٰذا موروسی ہے برحل خالستان تحریکی کی وجہ سے بھارت کے مطلوب ایک اور سکھ ہردیب سنگ نظر روان ورس کے جون میں نام علوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گیا کینیڈا کی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے طویل تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ قتل کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کے تیعین کردہ سٹیشن چیف کی نگرانی میں ہوا ہے کینیڈا کی جنب سے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے مبین محول کو معمول کے مطابق رکھنے اور جی ٹوینٹی سے قبل سنسنی خیز خبر اچھالنے کے بجائے ٹروڈو حکومت نے اپنے پاس جمع ہوئے ثبوت سفارت کارانہ ذرائع سے بھارتی ہم منصوبوں تک پہنچائے مودی حکومت نے مگر ان ثبوتوں کو قابل توجہ ہی نہ گردانا کینیڈا اس کے باوجود خاموش رہا اور برد باری سے فیصلہ یہ کیا کہ جی ٹوینٹی کنفرنس کے دوران وہ دلی میں بھارت وزیر اعظم سے متوقع ملاقات کے دوران اس معاملے کو زیر بحث لائے گا نظر بظاہر ٹرڈو مودو کے ساتھ ہوئی ملاقات کے دوران نظر کا قتل زیر بحث لائے بھارت وزیر اعظم انتہام اس کی جانب سے ہوئے شکوے کو اہمیت ہی نہ دی کینیڈا ایک ایسی تنظیم کا رکن بھی ہے جسے فائی فائی پکارا جاتا ہے سادہ لفظوں میں اس کا مطلب پانچ آنکھیں اس تنظیم کی بدولت امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دہشت گردی سے متعلق معلومات ایک دوسرے کے ساتھ برکرفتار بنیادوں پر شیئر کرتی ہیں آسا چند سال قبل راول پنڈی سے نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلے بغیر اچانک پاکستان سے اپنے ملک کروانہ ہو گئی اس کی وجہ بھی فائی فائی کی فراہم کردہ اطلاع تھی ٹروڈو کی یہ امید تھی کہ جی ٹوینٹی کے جلاس کے دوران امریکی صدر اور برطانوی وزیراعظم بھی موڈی کے ساتھ کینیڈا میں ہوئے قتل کا معاملہ شدت سے اٹھائیں گے ان دونوں نے مگر موڈی کی جی حضوری کی خاطر ٹروڈو کا ساتھ نہیں دیا کینیڈا کا وزیراعظم نے حضور بھارت سے وطن لوٹنے کے بعد اپنی پارلیمان میں کھڑا ہو کر اب تک چھپائی کہانی بیان کرنے کو مجبور ہو گیا اوٹوا میں تائین را کے اسٹیشن چیف کوٹرڈو کی تقریر کے بعد کینیڈا چھوڑنے کا حکم بھی مل گیا ہے جوابن دہلی نے اپنے ہاں مقیم ایک کینیڈینز فاردکار کو اپنے ہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے منگل کی شام سے رات گئے تک میں بھارت کے کئی جیت صحافیوں کے نجر کے قتل کی وجہ سے اٹھے قضیہ کے بارے میں خیالات یوٹیوب کی بدولت سنتا رہا بے اتحاشا بہمی نظریاتی اختلافات کے باوجود تمام بھارتی صحافی سمر پر اسرار کرنے کو مصر سنائی دیئے کہ ٹروڈو انتخابی مجبوریوں کی وجہ سے خالستانی انتحاب سندوں کی ازادی اظہار کے بہانے نخرے اٹھائے چلے جا رہا ہے اس کے پاس نجر کے قتل میں بھارتی جنسیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود نہیں ہے بھارت کے خلاف مبینہ طور پر اس نے جو جھوٹھی کہانی گڑی ہے اس کی وجہ سے فائی فائی میں شامل اس کے ذرین اتحادی یعنی امریکہ آسٹریلیا اور برطانیہ کے سربراہان بھی خود کو شرمیندہ محسوس کر رہے ہیں ٹروڈو نے گویا بھونگی مار کر اپنی سیاسی تنہائی کو یقینی بنا دیا ہے بھارتی صافیوں کے برعکس میں ٹروڈو کا ایک کائیاں سیاست دان شمار کرتا ہوں اپنی پارلیمان میں کھڑے ہو کر اس نے جو الزامات لگائے ہیں انہیں لگانے کی حیمت ہو ثبوتوں کے بغیر میں اثر نہیں ہو سکتی کینیڈا کا وزیر اعظم اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو امریکہ آسٹریلیا اور برطانیہ کے لئے بہت دشوار ہو جائے گا کہ مخض بھارت کو راضی رکھنے کی قاطر وہ اپنے درینہ اتحادی کو نظر انداز کرتے رہے